کوئی ملک تو کیا کوئی گھر نفرت کی بنیاد پر اوپر قیم نہیں ہے ایک گھر میں جب جس میں چند افراد ہوتے ہیں اس میں اگر ایک فرد جو ہے وہ پاگل ہو جائے اور اٹھ کے نعرہ لگا دے کہ میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا میں نے سب کو جو ہے وہ میں نے جیل میں بند کر دینا ہے میں نے سب کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دینا تو وہ گھر جو ہے وہ پھر جب تک اس بندے کو اس پاگل کو یا آپ باندیں گے نہیں ورنہ وہ گھر نہیں چل سکتا اس کو پھر اس کو پھر یا پاگل خانے پنچانا پڑے گا یا اس کو بند نہ پڑے گا ورنہ وہ گھر کو نہیں چلنے لے تو پھر بھائی کیا ضرورت تھی اس پاگل خان کا تجربہ کرنے کی اس کو اس کو لانے کی کیا ضرورت تھی پھر لے آئے اس کو جنہوں نے لانا تھا ہمارے خلاف اس وقت جو ہے وہ جو اقدامات ہوئے آپ کے سامنے ہیں آگئے تو چلو بھئی تم آگئے ہو تو چلو اب ملک کے جو حالات ہیں ان کو سنبھالو ملک کے حالات کے اوپر جو ہے وہ سب کے ساتھ مل کے بیٹھو اور ملک کے حالات کو سنبھارنے کے لیے کام کرو یہاں پہ غریب لوگوں کی زندگی کو آسان کرو جب اجراس ہوا قومی اسمبلی کا تو وہاں پہ اپوزیشن میں ہم تھے ہمارے لیڈر اس وقت میاں شہباز شریف تھے ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف تھے میاں شہباز شریف نے ساتھ ہی بیٹھے تھے خان صاحب ساتھ ہی بیٹھے تھے میرا اور ان کی سیڑ کا فرق اتنا ہی ہے جتنا یہاں سے یہاں پہ پڑھ گیا تو میاں شہباز شریف نے کہا کہ خان صاحب اللہ نے آپ کو مزیراعظم بنا دیا ہے تو اب آپ ایسا کریں کہ چارٹر آف ایکانومی کریں ہم بیٹھ کے ملک کے حالات کو بہتر کریں عام آدمی کی زندگی کو آسان کریں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں براول بٹھو زرداری نے بھی کہا کہ جی آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ صاحب اٹھے یہ صاحب اٹھے انہوں نے کہو تم تو سارے چور ڈکو میں نے تو تمہیں چھوڑنے ہی نہیں میں تو تم سب کو جلوں میں ڈالوں گا اور اس کے بعد پھر ساڑھے تین پونے چار سال اس نے اس نفرت کے علاوہ ہمارے اخلاق جھوٹے مقدمے بنانے کے علاوہ اور اسی بات کے اوپر میں چھوڑوں گا نہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اگر مجھے اختیار ملے تو میں پانسو لوگوں کو فانسی لگا دوں گا میں یہ کر دوں گا میں وہ کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا کوئی بتا دیں آپ فیصلہ بعد میں مجھے بتا دیں اگر ہم چاہیں تو ہم تو آپ کو کہہ سکتے ہیں چلنڈرن ہاؤسپیٹلل سے لے کے جو ہارڈ کا ہاؤسپیٹل ایف آئی سی ہے یونیورسٹیز ہیں پورے شہر کی روڈز ہیں جو بہر سڑکیں جاتی ہیں ان کے اوپر جو کام ہوا موٹر ویز ہیں یہ بتا دیں کہ انہوں نے پونے چار سال میں کیا کیا ہے کوئی فیصلہ بات گئے بتا دیں کوئی یہاں پہ ہاؤسپیٹل بنایا ہو کوئی بڑی سڑک بنائی ہو کوئی میٹرو کوئی ایکسپریس وی یہ ساری چیزیں جو ہیں جو پہلے کے بنیں گے صرف نفرت کی بنیاد کے اوپر پونے چار سال اس ملک کو رول کیا اور اس کا پھر نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ نہ مہنگائی رکنے کا نام لے رہی ہے نہ ڈالر رک رہا ہے اور نہ ہی اس ملک کے حالات جو ہے وہ بہتنی کی طرف واپس آ رہے ہیں یہ تب ہی واپس آئیں گے کہ جب آپ کے بوٹ کی طاقت سے ایک ایسی حکومت قیم ہوگی جس کے پاس پورا ٹینئر ہوگا پانچ سال ہوں گے چھے مہینے سال کی حکومت کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا سب کہتے ہیں کہ جی یہ نگران حکومت ہے یہ تو سال کی حکومت ہے تو اس لیے اگلے الیکشن میں قوم کو شعوری طور پر آپ دیکھے کہتے ہیں کہ جی دیکھے ہمارے اخلاف مقدمے قائم ہو رہے ہیں بھئی ہمارے اخلاف تو آپ نے بلا وجہ مقدمے قائم کیے اپنے گھر سے ہیرون لے کے ہماری گاڑیوں میں رکھ کے برامد کر کے ہمارے اوپر مقدمے بنا دی ہیں جن مقدموں کی سزا بہت تھی وہ اللہ تعالی کی ذات زیادہ طاقتور ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ سبب الاسباب ہے وہ اسباب پیدا کرتی ہے اللہ نے ہمیں بچایا سرخ روح کیا آپ نے تو مقدمات بنائے آپ کے اخلاف تو ہم نے کوئی مقدمہ نہیں بنایا نو مئی تو ہم نے نہیں کیا آرمی ہاؤس لہور کو ہم نے آگ نہیں لگائی اور جن لوگوں نے آگ لگائی ہے وہ آپ کے لوگ ہیں آپ کا بھانجہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ اپنا پینٹ کو جو ہے وہ سوٹی پہ گبارہ تھا آپ کے لوگ تھے جو ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے تھے ہر وقت آپ کی میٹوں میں تھے جو آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ بنی گالہ میں اور جنوان پارک میں جب پولیس آپ کو ورنٹ تعمیر کروانے کے لیے آتی تھی تو ان کو اس کے اوپر پٹول من پھینکتے تھے ان کو پتھر مارتے تھے فوج کی گاڑیاں مہاں سے گزریں ان کو پتھر مارتے تھے یہ آپ کے لوگ تھے یہ آپ نے ان کو سمجھایا تھے یہ آپ نے ان کو جو ہے یہ شہ دی کہ وہ جا کے جو ہے وہ آرمی ہاؤس کو جو ہے وہ آگ لگائی کور کمانڈرز ہاؤس کا گراہو کریں آرمی کے اوپر جو ہے وہ حملہ ابر ہو جائیں جی ایچ کے اوپر حملہ کر دیں یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے کی ہیں آپ نے خود ان لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا ہے اس کام کے لیے اب اس میں آپ کی کیا سیاست تھی آپ کیا کرنا چاہتے تھے اس ملک میں یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ جو ہے وہ ہم میں سے تو کسی کو معلوم نہیں ہے لیکن اب انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں تو ان کو بھائی بھکتنا پڑے گا یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا یہ بات میں نہیں کر سکتا کہ جی میں نے کوئی جرم کیا ہے تو مجھے آپ اس لیے میرے اخلاق مقدمہ نہ بنائیں کیونکہ میں نے الیکشن لڑنا ہے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے اگر میں نے خدا نہ خواستا یا کسی نے بھی اگر آج کو جرم کیا ہے اسے آج ہی گھتنا پڑے گا الیکشن بات کی بات آپ نے یہ دیکھا نہیں کہ اس ملک میں یہ دو ہزار ستارہ اٹھارہ کو آپ یاد کریں اب جو مہنگائی کا شور کیا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی ہو گئی ڈالر کے ذرے چلا گیا پیٹرول کے ذرے چلا گیا اوہ بھئی دو ہزار تیرہ میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی دہشتگردی جو ہے وہ سواد تک بہنچ گئی تھی آگلہ قدم اسلام آباد میں تھا اس وقت اس قوم نے اپنے بورڈ کی طاقت تھے کس میں وہ پر اعتباد کیا اور کس جماعت کو جو ہے وہ اقتدار میں لے کے آئے جس نے اگلے چار سال میں دو ہزار سترہ تک لوڈ شیڈنگ بھی ختم کی اور دہشتگردی کا بھی خاتمہ کی وہ پارٹی پاکستان مسلم لیگ نوٹ اور لیڈر جو تھا وہ لوڈ شیڈنگ بیس بیس گھنٹے کی تھی یا نہیں تھی اور دہشتگردی جو تھا وہ اس کا کیا عالم تھا اس قوم کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا پاکستان مسلم لیگ نے وعدہ کیا بیان نواز شریف کی قیادت میں وعدہ کیا اسی طرح سے کیا جس طرح سے اکیس اکٹومبر کو آج سے کوئی دس دن پہلے ہم نے کیا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر اعتماد کریں ہم ملک کو اس مسئیبت سے نکالیں گے آپ نے قوم نے اعتماد کیا ہم نے چار سال میں دو ہزار سترہ تک ملک لوٹ شہدنگ اور دہر نکل چکا تھا اور ملک کے حالات جو تھے چینی جو ہے چینی گھنجا روپے کے لو تھے میں یہ دابے سے کہہ رہا ہوں کوئی اس بات کو جو ہے وہ ویریفائی کر رہے ہیں وہ دو ہزار ساتھ میں بھی پچاس روپے کلو تھی اور وہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی ستارہ میں بھی جو ہے وہ بینجا روپے کلو تھی پیٹرال جو ہے وہ پینسٹھ روپے لیٹر تھا ڈالر جو ہے وہ ایک سو سات ایک سو آٹ ایک سو دس روپے کا تھا ملک ترقی کر رہا تھا چھے اشاریہ دو شرے نمو تھی اگلے سال کا حدب سات اشاریہ پانچ تھا سات اشاریہ پانچ ہو تو ملک ترقی کی اس راہ پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بے روزگار نہیں ہوتا وہاں پہ ہر آدمی کا روزگار چر رہا ہوتا ہے شکریہ